یہ کٹس کو امپورٹ کیا ہے وہ کٹس وہ ٹیسٹ شوبائی سندھ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اتنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ سب بتانے کا مہد دس ہزار ٹیسٹ کرنے کی فیسیلٹی ٹیسٹ کی کپیسٹی ہم امپورٹ کر چکے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور وفاق سے ہم کو ابھی تک دو سو کٹس موصول ہوئی ہیں آخان میں سو اور اوجہ کیمپس میں سو میں سمجھتا ہوں یہ تفصیلات بتانا آپ لوگ کو ضروری تھی تاکہ جو لوگ ان ایشیوز کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہوش کے ناخون لیں وہ سیاست سے گریز کریں اور مل کر انسانیت کے ناتے عوام کی خدمت کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں آخر میں کل شام کو ہونے والے پروینشل ٹاسک فورس کے اجلاس میں سندھ حکومت نے بڑے اہم فیصلے کرونا وائرس کے معاملات کو نمٹنے کے لئے کیے ہیں پہلا فیصلہ کیونکہ ہر چیز فائنینسز کے اوپر بوائل ڈاؤن ہوگی کہ آپ کی مالی استطاعت ہے کے نہیں اس وبا سے نمٹنے کے لئے فوری طور پر وزیر اعلی سندھ نے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک کرونا وائرس کا فنڈ اسٹیبلش کر رہے ہیں جس کی سیڈ بنی تین ارب روپے کی سندھ حکومت دے رہی ہے اس کے اندر وزیر اعلی سندھ نے ان کے کیابنٹ کے عراقین نے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رہنے والے تمام ایمپیئر نے اپنی ایک ایک ماہ کی پوری سیلری جو گروس اماؤنٹ ملتا ہے ہم کو پورا اماؤنٹ وہ اس فنڈ کے حوالے کیا ہے ہماری بیروکریسی نے بھی سکیلز کے حساب سے ایک پورشن اپنی سیلری کا اس کے لئے مختص کیا ہے اور ہم نے ڈیزاسٹر کے جو فنڈ ہمارے پاس موجود تھے اس کا بھی ایک پورشن اس کے لئے مختص کر دیا ہے وہ اکاؤنٹ سٹیبلش ہو گیا اور انشاءاللہ کل سے یہ کمپلیٹلی فنکشنل ہوگا میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اس فنڈ کے استعمال کے لئے ایک پانچ رکنی کمیٹی سندھ حکومت نے تشکیل دی ہے جس کمیٹی کے اندر تین افراد پرائیوٹ سیکٹر کے ہوں گے سیبل سوسائٹی کے ہوں گے اور دو افراد سندھ حکومت کے ہوں گے اس کمیٹی کی سربراہی چیف سیکٹری سندھ کریں گے اور دوسرے حکومت کے جو رکن ہوں گے وہ فائنانس سیکٹری ہوں گے پرائیوٹ سیکٹر سے مشتاق چھاپرا صاحب جانی مانی شخصیت ہیں ڈاکٹر باری صاحب اور فیصل ایدی صاحب کے نام کو پروپوس کیا گیا ہے ڈاکٹر باری نے مشتاق چھاپرا صاحب نے رضواندی کا اظہار کر دیا ہے فیصل ایدی صاحب نے آج کمیٹ کیا تھا کہ آج وہ کنوے کر دیں گے سندھ حکومت کو کہ آیا یہ اہم ذمہ داری نبھانے کے لیے وہ تیار ہیں اس فنڈ کے استعمال کے لیے سائننگ آثورٹی دو لوگوں کے پاس ہوگی ایک حکومت کا نمائندہ ہوگا ایک پرائیوٹ سیکٹر کا نمائندہ ہوگا اور اس کا ایکسٹرنل آڈٹ کرائے جائے گا تاکہ ٹرانسپرنسی کے ساتھ شفافیت کے ساتھ ان فنڈز کا استعمال کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی بڑا اہم فیصلہ لیکن مشکل فیصلہ سندھ حکومت نے کل کیا جو کہ ریسٹرنٹ کی بندش کے حوالے سے تھا دکانوں کی بندش کے حوالے سے تھا میں پہلے واضح کرنا چاہوں گا کہ جو پابندی ہے اس کا اطلاق پرچون کی دکانوں پر کریانہ سٹورز کے اوپر یا جہاں گروسری ملتی ہے روز مرہ کی اشیاء ملتی ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا جو دوائی کی دکان ہے عدویات کی دکان ہے کیمسٹ کی دکان ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن جو لگجری آئیٹمز کی اور چیزوں کی دکانیں ہیں اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا میں شکر گزار ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان شہریوں کو جنہوں نے فوری طور پر حکومت کے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور وولنٹیریلی اپنی دکانوں کو بند کیا اپنے ریسٹورانٹس کو بند کیا لیکن میں اس بات کا اطلاق آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہنڈیڈ پرسنٹ اس کی پابندی نہیں ہوئی ہے ہم خود پرسنلی اس کو مانٹر کر رہے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں اس کا اطلاق کروں گا کہ ابھی تک ہنڈیڈ پرسنٹ اس چیز کو فالو نہیں کیا گیا مجھے آج بھی کچھ دکانیں نظر آئی ہیں کچھ ریسٹورانٹس نظر آئے جو کہ اس آرڈر کو وائلیٹ کر رہے ہیں ہم نے کمیشنر کراچی کو اور پولیس حکام کو واضح احکامات دیئے ہیں کہ ان دکانوں کو بند کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں اور اگر سخت اقدامات اٹھانے پڑے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا وہ سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے لیکن ایک بار پھر میں میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا لوگوں سے کہ وہ کوپریٹ کریں وہ مدد کریں اس کام میں سندھ حکومت کی آخری چیز چھبیس تاریخ سے جب پہلا کیس کرونا وائرس کا سندھ میں منظر عام پہ آیا اس دن سے سندھ حکومت متحرک انداز سے اس معاملے کو نمٹنے کے لئے کام کر رہی تھی اور ہم نے میڈیا کا سہارا لیا ہم نے میڈیا کے تمام اہم تفصیلات جو کہ شہری کے لئے جاننا ضروری ہے ہم نے وہ تفصیلات شہریوں کے ساتھ شیئر کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کے اندر لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا اس معاملے پر لوگوں کے اندر اویرنس کریئٹ کی لوگوں کو سمجھایا کہ جو ہمارے اقدامات ہیں وہ ہماری بھلائی کے لئے نہیں ہیں ہم سب کی بھلائی کے لئے ہیں کسی حکومت کا ذاتی اس میں انٹریسٹ نہیں ہے ہم سب کا بحیثیت قوم اس چیز میں انٹریسٹ ہے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے بڑی تعداد میں بہت سارے نیک اچھے لوگوں نے سندھ حکومت سے رجوع کیا اور وارنٹیئر کرنے کی آفر کی کہ ہم سندھ حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس احسن کام میں انہوں نے ہم سے بار بار پوچھا کہ جی بتائیے ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں کیا ہم جگہ جگہ جا کے لوگوں کو سمجھائیں میں میڈیا کے توسط سے آپ تمام دوستوں کے توسط سے سندھ حکومت کی جانب سے ساری قوم کی جانب سے ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے اس نیک نیتی کے ساتھ ہمارے فیصلوں میں ہماری مدد کرنے کا اعلان کیا اور میں ان سے ایک چیز کہنا چاہوں کیونکہ ہر کسی کو ہم رسپونڈ ایٹ ٹائمز نہیں کر پاتے میڈیا وہ بیش فورم ہے کہ آپ سب ہماری مدد ایک آسان طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو کورنٹین کر لیں چودہ روز کے لئے سب سے آسان طریقہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی آپ لوگوں کو کہ اس مرض کا علاج دنیا بھر میں نہیں ہے احتیاط وہ واحد طریقہ ہے اس معاملے سے نمٹنے کے لئے اس معاملے سے نکلنے کے لئے اور میں آپ سے مدد یہی مانگ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر خود فوری طور پر پہلے فیز میں آج فیصلہ کر لیں کہ ہم خود اپنے آپ کو چودہ روز کے لئے کورنٹین کریں گے اپنے گھر والوں کو گھر میں رکھیں گے اپنے پڑوسیوں کو عزید و اقارب کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ملنے والوں کو یہی میسج دیں گے تو صحیح معنوں میں آپ اپنی حکومت کی مدد کر پائیں گے اپنی مدد کر پائیں گے اپنے چاہنے والوں کی مدد کر پائیں گے اپنے معاشرے کی اپنے صوبے اپنے ملک کی مدد کر پائیں گے بہت شکریہ پاکستان زندہ مدد کر پائیں گے اپنے پھر وجہ سی حکومت سے آپ کی اچھے بہت دارے کیا اب اپنے بہت دارے بہت دارے کہ اسپتالوں کی خود بہت سروش جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے کراچی بہت بہت شہر ہے ہم سے مرتز لوگ آتے ہیں اسپتالوں میں نکر دوکٹر ہی چلے جائیں کیا چالے جائے چلے جائیں تمام ڈکٹر والٹری جو اسکار نہیں ہے میں اس کی تحصیح کرنا چاہوں گا میں اس کی تحصیح کرنا چاہوں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ہسپتالوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم نے ہسپتال کیونکہ اس میں جو ہماری ہیلتھ کی ٹیم ہے ہماری ڈاکٹرز ہے ہمارا پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کی سب سے اہم ذمہ داری ہے اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ کا عملہ ہے وہ فٹیگ نہ ہو وہ متحرک رہے وہ مضبوطی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر سکے سمیلرلی ہسپتال میں ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی جاننے والا مریض آتا ہے تو پورا ماشاءاللہ گھر وہاں پہنچ جاتا ہے آٹھ دس لوگ پہنچ جاتے ہیں تو ہم نے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے کہا ہے کہ جو نیسیسری چیزیں ہیں ان کو کی جائیں جو الیکٹف کام ہے سیلیکٹف کام ہے کہ ہاں جی اس کو ہم ڈیفر کر سکتے ہیں دو مہینے بعد بھی یہ چیز ہو سکتی ہے تو اس کو ڈیفر کیا جائے ہم اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا لارجر اوبجیکٹیو ہے کہ یہ ایک دو دن کا پروسیس نہیں یہ ایک لمبا پروسیس ہے اس کو ہمیں پروپرلی مینج کرنا ہوگا اس کو پروپرلی پلان کرنا ہوگا اور اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے میں اس بات کی تصریح کرنا چاہوں گا تردید کرنا چاہوں گا دیکھئے میں ماضی میں بھی وزیر اعظم پاکستان کو یہ گزارش کرتا رہا ہوں سندھ حکومت کرتی رہی ہے ہمارے وزیر اعلیٰ کرتے رہے ہیں کہ اس معاملے کو پرویکٹیولی محتحرک انداز سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے کہا ہے کہ جس طرح کا ریسپونس فیٹل گورمنٹ کی جانب سے آنا چاہیے تھا اس طریقے کا انفورچنٹلی ریسپونس فیٹل گورمنٹ کی جانب سے نہیں آیا کل بھی ہم ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کوئی اہم اعلانات کریں کوئی امپورٹنٹ چیز کریں لیکن انفورچنٹلی جو قوم سے خطاب ان کا ہم نے دیکھا وہ کوئی معنی خیز نہیں تھا میں ایک بار پھر بحیثیت شہری کے ان سے مدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو پلیس سیریسلی لیں میں سمجھتا ہوں کرونا وائرس کیا ہے کس طرح پہلتا ہے اس کے بارے ہم سب کو پتا چل چکے ہیں وقت ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر لینے کا کام کرنا چاہیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے ہم اس معاملے سے نمٹ سکتے ہیں اس کے اوپر اہم اعلانات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ انفورچنٹلی ابھی تک وفاق شاید خاموش بیٹھا ہوئے ہیں مرسا بار صاحب یہ پر آئیے کا علی مادر شہر کی جانب سے ایک آڈیو ریکارڈ سامنے آیا ہے ایک کال سامنے آئی ہے جس میں وہ ایک ایسے مجبور شخص جو کہ سکھر والے کورنٹائن میں قصہ ہوئے بچارہ اس سے وہ باتشید کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں انکشاق ہوا کہ جو دافتان پر جو بہت اچھا تھا اور سکھر کے اندر بڑا ظلم سکرم توڑ رہے ہیں آپ کو ان ظاہرین کے اوپر ایک اس طرح ہے وہ تاثر آ رہا ہے دوسری جانب پرورنک شیر زمان کہتے ہیں کہ جو بھی سندھ میں اس پر کار کر دکھتے ہیں آپ لوگوں کی وہ سب جو ہے وہ فاہم حکومت کی ہدایات پر ہوئی ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس ان تمام سوالوں کا جواب میرے خیال میں میرے چہرے پر جو یہ مسکرات ہے میرے خیال میں یہی اس کا بہترین جواب ہے میں لوگوں کو ریکویشٹ کروں گا کہ ان اس سیچویشن میں شر انگیزی نہ کریں آپ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ اپنا ساتھ دے رہے ہیں یہ جو لوگوں کو آپ شر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو جو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم سب کو بحثیت ذمہ دار شہری ذمہ دار سیاستدان ذمہ دار لیڈر کے طور پر اپنا اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے میں نے وہ آڈیو کلپ سنی ہے اور سننے کے بعد مجھے افسوس ہوا افسوس ہوا کہ ان حالات میں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں نہیں جانا چاہوں گا تافتان کی سیچویشن پر آپ کا میڈیا دکھا چکا ہے میں نہیں جانا چاہوں گا ان سیاسی بیانات پر جو کہ پچھتے چار پانچ چھے روز میں آپ کے ٹی وی چینلز پر اخبارات پر نشر کیے گئے ہیں میں ایک بار پھر بحثیت شہری کے یہ گزارش کرنا چاہوں گا یہ معاملہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا ایم کیو ایم کا جماعت اسلامی کا شیعہ کا سنی کا کسی مسئلہ کا نہیں ہے یہ ہم سب کا ایشو ہے اور ہم کو متحد انداز سے اس معاملے کو نمٹنی کی ضرورت ہے میں ایک بار پھر بڑی مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ہم سب اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو صحیح معنوں میں لوگوں کی خدمت کر پائیں گے اپنی خدمت کر پائیں گے ایسر صاحب ایسر صاحب ایسر صاحب ایسر صاحب آپ ایسر صاحب ایسر صاحب ایسر صاحب ایسر صاحب ایک افراز کیلئے موجود ہے یا ایسر صاحب یہ کیٹ ایک شخص کیلئے ہوتا ہے جو میں نے آپ کو فگر کوٹ کی وہ دس آزار ٹیسٹ ہو پائیں گے میں واضح کرنا چاہوں ٹرین کے حوالے سے میں کیا کہوں آپ مجھے بتائیے افسوس ہوتا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں اس مومنٹ کو روکنے کی ضرورت ہے تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے وزیراعظم خود مان رہے ہیں کہ احتیاط لازمی ہے اب آپ مجھے بتائیے اگر ٹرین سٹیشن پر کینٹ سٹیشن کے اوپر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے تو احتیاط کیسے ہو پائے گی اگر ٹرین کے دبوں کے اندر ہزاروں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر ٹریول کر رہے ہوں گے تو کیسے احتیاط ہو پائے گی تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو نمٹنی کی ضرورت ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بٹ پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہمیں پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بٹ ہمیں احتیاطی تدابیر لینے کی ضرورت ہے اور یہی تلقی انسین گورنمنٹ بار بار کری اور ایک بار پھر میں اس پریس کانفرنس کے توجہ سے اسی بات پر زور دینا چاہوں گا کہ ہم سب احتیاط کریں جی ایک طرف سندھ حکومات سیویر سوسائیٹی اور جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تافتان میں وفا کی حکومت کی ناکس حکمت عملی کی وجہ سے جو کرونا وارس ملک بر میں پیل سکا ہے وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے مہترم موزیری اظم یہ کہہ رہے ہیں کہ تافتان میں جنہ داروں کا انہیں نام لیا ہے رسل حکومت کا نام لیا ان کو شاہباز نہیں دے رہے ہیں یہ کلہ تکاش نہیں ہیں دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ کورنٹین کرنے کی ذمہ داری میں نہیں سمجھتا آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ وفا کی حکومت کی ہے میں اس بات پر شکریہ دا کرنا چاہوں گا بلوچستان گورنمنٹ کا کہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی بچونکہ وفا کا اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا تھا انہوں نے ایک ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی میں ان کی کوشش کو سراؤں گا کہ انہیں شاید نیکنیتی کے ساتھ بلکہ یقینا نیکنیتی کے ساتھ ایک کوشش کی انفورچنٹلی وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا ہے لیکن بہتر یہی ہوتا میں ایک بار پھر دوڑ دینا چاہوں گا یہ وفا کی ذمہ داری ہے یہ فیٹل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ بلوچستان گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر وفا ٹویٹر سے باہر نکل کے اپنی تصویریں کھیچنے سے نکل کر کوئی کام کر رہا ہوتا تو شاید حالات اتنے خراب نہیں ہوتے آج بھی جو میں نے آپ کو فگر شیئر کیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ میں نے ون ایٹی ون کا جو فگر آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں جو شکھر میں زائرین ہے وہ ون فورٹی تھری ہیں اور باقی پورے سندھ میں پورے سندھ میں تھرٹی ایٹ ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہ پرابلم کہاں سے ہو رہی ہے یہ بلکل کلیر ہوتی ہے اس وجہ سے یہ پرابلم کہاں سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا آج ذمہ داری کا مظاہرہ کریں ٹوٹر سے بھار نکلیں سوشل میڈیا سے بھار نکلیں اور جو آئین پاکستان ان کی ذمہ داری کا تائین کرتا ہے ذمہ داری کا نبھانے کا پروسیس یہ کر کے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ملیر صاحب یہ اسے تو کافی دنوں سے لیکن آپ کی یہ بات اس پر پیش ہو گئی ہے کہ یہ تافتا ہمارے ہمارے کی تافتا ہمارے کی پروچائی ہونا ہے ابھی کبھا سن کو ویسے بھی بندار سے مقصان ہوا اتاری کی بات ہے دوسری بات یہ کہ ابھی تک یہ اطلاع نہیں کہ بندر آباس اندری جو کہ ہمارا سمندر ہی راستہ ہے وہاں سے یہاں سے لوگوں پہ آنا دلیں اس کی اطلاع نہیں اور ان کو کوئی چیک ابھی تک نہیں کیا جائے کیونکہ وہ شاید سمندر آپ کے حضور میں دلیں دوسری بات یہ یہ آج اطلاع تک رہا کے لئے لوگ آپ کی اپنی پر تقریبا 50% لوگوں میں ہیں آج شاید دوسری اہم بات یہ خیٹیاں کیونکہ آپ کو لوگوں کو رکھ رہے ہیں جماعت کام تک ایک خیٹی میں 15 دو ازار ایک ہی کام کر رہے ہیں ان کو کسے روکھیں نہیں احساب کیونکہ ان کی کی بھی اچھا یہ بڑا بندر عباس کی حوالے سے بڑا اہم سوال ہے اگین میں ایک بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی حدود جو ہے ہماری اس کو مانیٹر کرنا کنٹرول کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری اور سمندری راستہ جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری اور ہم نے اس چیز کو ایڈنٹیفائی کیا ہماری ٹاسک فورس کے اندر فیڈل گورنمنٹ کی نمائندے ہوتے ہیں جو انٹیلیجنس ایڈنسیز ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہیں ہم اس چیز کو ایڈنٹیفائی کر چکے ہیں ایک بار پھر میں زور دینا چاہوں گا اس چیز کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے فیڈل گورنمنٹ اور بہتر طریقے اس چیز کو مونٹر کریں کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور یہ اگزامپل جو میں نے آپ کو بائی فرکیٹ کیا سندھ سکھر والا فگر اور باقی سندھ کا فگر یہ شوک کرتا ہے کہ شاید ظاہری اعتبار سے سیچویشن پورے سندھ میں ہم نے گورنمنٹ اگر اور بہتر طریقے سے کام کرے گی کاش کہ وزیراعظم اس معاملے کو بھی کل اپنے قوم سے خطاب میں اگر اس پر بات کرتے تو بہتر ہوتا جہاں تکہ آپ نے فیٹری انڈسٹریز کے حوالے سے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہم ایکسپیٹ کرتے کہ شاید وزیراعظم کل اس ایشو کو ریس کریں گے اس ایشو کو ایڈنٹیفائی کریں گے لیکن افسوس کہ وزیراعظم نے اس ایشو کو بھی پرائیورٹائز نہیں کیا اس معاملے کو ایڈریس نہیں کیا بہت سارے کر کروں گا جواب دوں جی آج صبح آپ نے میرا ایک انٹرویو لیا تھا اور آپ نے اس میں یہ ایشو کو ایڈنٹیفائی کیا تھا میں نے اس ایشو کو ریس کر دیا جو کنسرن آثورٹی ہیں اگر آپ کی بات درست ہے تو اس یونیورسٹی کے خلاف کاروائی کی جائے گی میں ریکارڈ پر لانا چاہوں گا کل میں ایک پر ایوی ٹی وی چینل پر تھا مجھے اس ٹی وی چینل میں میں نے اعلان کیا کہ اگر شہری کوئی شکایت ہے ہمیں کنوے کرے اس چینل کے ذریعہ ہمیں کنوے کیا کریں گے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس معاملے کو نمٹ پائیں گے جو ڈیلی ویجز کے حوالے سے آپ کی بات ہے جو لوگ روزانہ کی بیسز پر پیسے کماتے بڑا اپنے اہم سوال اٹھا ہے اور آپ یقین جان جانیے کہ ہم پچھلے پانچ چھے روز کوئی ہم نے ایک جگہ مختص کر دی وہ راشن لینے کے لئے تو لوگوں کا رش ہو جائے گا جو کہ آوائیڈ کرنا چاہتے تو ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر میں فلاحی لوگ کام کرتے ان کے ساتھ رجوع کرنا شروع کر دیا وزیر اعلی سنہ نے خود کئی میٹنگ آئندہ چند روز میں اس کا بھی فیصلہ کر لیا جائے گا ہم اہم اور بڑے کٹھن فیصلے کرنے سے اس وقت شرمان ہی رہے جو فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین ہے وہ فیصلہ کر رہے اور انشاءاللہ جو فیصلہ کریں گا آپ کے ساتھ شیئر کریں آمین جی سکتا یہ کوئی چھپا رہا ہے کہ نہیں چھپا رہا لیکن میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے حوالے سے کسی چیز کو نہیں چھپایا جو بھی تفصیلات تھی جو بھی ڈیٹیل تھی وہ پبلک کے ساتھ ہم شیئر کرتے گئے تیس نہیں ہو 844 تیس کسی اور صوبے میں نہیں ہو تو شاید زیادہ نمبر آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کیا اور میں سمجھتا برطانیہ میں کرونا بس ہمیں ایک سال تک جائے گا اس لئے برطانیہ نے دکانے مارکٹ بند نہیں کی تو کیا ہم سال تک یہ جاری رکھ سکیں گی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ کچھ لوگوں کام ہے کہ وہ صرف باتیں کرتے رہے اعلانات کرتے رہے سندھ حکومت جو ہے وہ کام کرنے پر بلیف کرتے اور ہم کام کر رہے ہیں کچھ فیصلے اچھے ہوں گے کچھ فیصلے شاید غلط بھی ہوں لیکن فیصلے نیک نیتی کے ساتھ کیے جار رہے ہیں فیصلے عوام کے وسیطر مفاد میں کیے جار رہے ہیں اور ہم وفاقی حکومت سے یہ پہلا کیس آئے وزیرا عظم صاحب قوم سے خطاب ماشاء اللہ کتنے روز بات کر رہے ہیں تو میں پوائنٹ سکورنگ پر نہیں جانا چاہوں گا میں تنقید کے راستے پر نہیں جانا چاہوں گا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم فیصلے کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کر رہے ہیں اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ یہ جو کرونا وارس کی وبا ہے اس سے ہم نمٹ پائیں گے میں جواب دیتا ہوں اچھی بات ہے چلے میں آپ یہ بات شئی کریں کہ یہ سوال ہو چکے بات میں ریپیٹ کرتا ہوں نہیں بھائی سام میں ریپیٹ کرتا ہوں میں سوال پوچھیں کچھ رہے گیا ہے جی 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 جو اس طرح کے جو ایک یہ جو آپ کی آپ کا مشورہ ہے یہ اگر آپ نے وفاقی حکومت کو دیا ہو دیا دیا وہ مان لیتے ہیں کافی سارے لوگ پریشان ہیں روز کام کرنے والے ان کے لیے صرف حکومت کی اسوشیشن جو دکانداروں کی اسوشیشن دیگر اسوشیشن سے ملکے ہوں روزانہ والوں کو راشن بزار کے انتظام میں نے بہت بہت یہ کہ جو فیکٹری فیکٹری